اولی ٹیمزوں میں دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ آر اتنے بھی ٹاپ ہیڈ لائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے نظر دالتے ہیں ٹاپ ہیڈ لائنز پر بڑھگام میں لشکری طائبہ کے چار معوین گرفتار مجرمانہ مواد بھرامت پولیس پولیس نے منگل کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر وشکری کشمیر کے بڑھگام زلے میں لشکری طائبہ تنظیم سے منسلک چار جنگجو معوین کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے ایک ترجمہ نے کہا کہ انہوں نے فوج کی باسٹ آر آر کے ساتھ مل کر رزلہ بڑھگام کے بیروہ علاقے میں جنگجو کے چار معوین کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ گرفتار افراد کشناخت مشتاق احمد لون والد عبدالرشید لون ساخنے گھونڈی پھورا بیروہ ازہر احمد امیر والد نظیر احمد میر ساخنے چادورہ بیروہ ارفان آمد سوفی والد عبدالرشید سوفی ساخنے عروہ بیروہ اور عبرار احمد ملک والد عبدالعہد ملک ساخنے عروہ بیروہ کے طور پر ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار تمام افراد اشکری تنظیم لشکری طائبہ سے منسلک تھے پولیس ترجمان کے مطابع ان کے قبضے سے اشتہ آلنگے ازمواد برامت کیا گیا ہے جسے مزید افتیش کے لئے کیس ریکارڈ میں لیا گیا ہے زیر تعمیر امارت پر ملبا گرنے سے تین مزدور زخمی ایک لا پتہ منگل کی دوپیر اودمپور میں ایک زیر تعمیر سائٹ سے ملبا گرنے سے کم از کم تین مزدور زخمی اور ایک سکس لا پتہ ہو گیا سرکاری زرائی نے بتایا کہ واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں نے جائی واقعی پر ایس کی اپریشن شروع کیا جس دوران زخمی حالت میں تین مزدوروں کو بازیب کر لیا گیا انہیں بتایا کہ تاہم ایک شخص ابھی بھی لا پتہ ہے جس کے لئے اپریشن جاری ہے انہیں مزید کہا کہ زخمی افراد کو علاج کے لئے قریب اسپدال منتقل کیا گیا ہے اس سلسلے میں مزید تفضیلات کا انتظار ہے کشمیر کے آزمین حج کا پہلا اور دوسرا کافلہ سری نگر ہوای اڈے پر پہنچا حج دوہزار ایس کی کتام پذیر ہوتی کشمیر کے آزمین حج کا پہلا اور دوسرا کافلہ منگل کو سری نگر ہوای اڈے پر جا پہنچا سرکاری زرائی نے بتا کہ منگل کی سوپروازیں ہوای اڈے پر پہنچی اور اسی کے ساتھ شروع ہوا کشمیر کے حج آزمین کا کافلہ کشمیر کے اور اور کہا گیا کہ حکام نے ان کا استقبال بھی کیا ہے انہیں بتائی کہ حج فریضہ ادا کرنے کے بعد منگل کو 630 سے زائد آزمین سری نگر پہنچے انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ سے سری نگر کے لیے حج پروازیں 18 جلائی سے دو اگس تک جاری رہیں گی ایزیگیٹیو آفسر جمعہ کشمیر حج کمیٹی شجاعت آمد پورشی نے بتائی کہ حکام نے حج پروازوں کے آمد سے متعلق پہلے اندزامات مکمل کر لیے ہیں بینک گارڈ کے قتل معاملہ ایس آئی ایو کے جنوبی کشمیر میں چھاپے مار کاروائی ڈیاستی تحقیقاتی ایجنسی نے روان برس فروری میں بینک گارڈ سنجے شرمہ کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں پیر کو جنوبی کشمیر میں معتدد مقامات پر چھاپے مارے ترکاری زرائی نے بتا کہ پلواما کے ایٹیم گارڈ سنجے شرمہ کے قتل کے معاملے میں جنوبی کشمیر کے شپائیاں کلگام اور انہتناغ میں درجنوں مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں انہیں بتا کہ یہ تلاشیاں کوئیم کلگام، ہیف شوپیاں، انہتناغ، قزبہ، بجبیادہ اور جنوبی کشمیر کے کئی دیگر مقامات پر کی جاری ہے پلواما پولیس زرائی نے بتا کہ یہ تلاشیاں خصوصی عدالت کی طرف سے جاری کردہ سرش وارن کے پیاروی میں کی جاری ہیں انہیں کہا کہ سنجے شرمہ کے قتل کے معاملے کی اپتدائی طور پر پلواما پولیس نے تحقیقات کی تھی اور اس کے بعد معاملے کو ایس آئیو کشمیر کو منتقل کر دیا گیا تھا سورنکورٹ میں تصادہ مارائی چار جنگ جو جانباد زلا پونس کے سورنکورٹ علاقے میں پیر سے جاری تصادہ مارائی میں چار جنگ جو مارے گئے ہیں دفاعی زرائی نے بتایا کہ پونس کے علاقے شبندرہ میں سیکیورٹی فورس کی مشترکہ کاروائی میں چار جنگ جو مارے گئے انہیں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز میلی ٹینٹو کے درمیان پہلی جڑپ گزشتہ شب تقریباً گہرہ بچ کر تیس منٹ پر ہوئی جس کے بعد رات کی نگرانی کے دیگر آلات کے ساتھ ڈرون کو بھی استعمال کیا گیا دفاعی زرائی نے مزید کہا کہ منگل کی سب سیکیورٹی فورس اور میلی ٹینٹو کے درمیان شدید فائرنگ کے توادلے کے ساتھ ایک بار پھر تصادم شروع ہوا انہیں بتایا کہ بارٹی فورسز کی سپیشل فورسز راشتر رائفلز اور جمعہ کشمیر پولس کے دست دیگر فورس کے ساتھ اس آپریشن کا حصہ ہے آپریشن میں موبائنہ طور پر گیار ملکی جنگ جو مارے گئے ہیں اور ان کی شناکت کی جاری ہے جائی تصادم سے چار ایک اے سینٹالیس رائفل دو پسٹو رو دیگر جنگی سامان پھرامت کیا گیا ہے ایس اس پی بارملا شریعہ مودشوک ناکپوری نے کہا کہ پولس کے لیے منشیات سمگلنگ ایک بہت بڑا چلینج ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم گیر مہم چلائی جاری ہے انہوں نے کہا کہ اوڑی جیسے سرحدی علاقے میں پولس کو اکثر سرحد پار سمگلنگ سے نمٹنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ نشہ آور لوگوں کے ساتھ بڑی سکتی کے ساتھ نمٹا جائے گا دیکھیں ڈرگز ایک بہت بڑا چلینج ہے ہمارے لیے اور کیونکہ اوڑی جیسے علاقہ جو کہ ایک بورڈر ایریا ہے یہاں پر اکثر جو ہے ہمیں کراس بورڈر سمگلنگ کا ایک بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جینکی پولیس کی ایک سسٹینڈ کیامپین کے تحت پچھلے چھے مہینوں میں جو بھی کاروائی بارمولا پولیس نے یہاں پر کی ہے اس کے تحت بہت بڑے پیمانے پر ڈرگ سمگلنگ پر جو ہے نکھیل کسی گئی ہے اور میں آپ کی وسادت سے سارے ڈرگ پیڈلرز کو یہ ایک ورننگ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے کیونکہ اگر تو آپ نے ابھی تک حوالات کا مزا نہیں چکھا ہے تو بہت جلد جو ہے آپ کو اس سے نوازہ جائے گا بارمولا پولیس آپ کو بخشنے والی نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی حرکتوں سے بہت زیادہ رہنے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ٹوپٹر لینز مزید معلومات کے لئے آپ جنے رہیے اہلی رنزوموں کے ساتھ